فرگسن کا یہ چھوٹا سا محلہ ایک بار پھر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنا ہوا ہے اور لوگ لگاتار دوسرے روز مقتول مائیکل براؤن کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں گزشتہ رات کے مقابلے میں آتھ صورتحال نسبتاً پرسکون لگتی ہے لیکن مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید کشیدگی ہے اور کوئی انتہائی معمولی سی بات بھی بھوزے کے ڈھیر میں چنگاری بن سکتی ہے مزوری کے گورنر نے سڑکوں پر سیکیورٹی دستوں میں اضافہ کرتے ہوئے وہاں تیونات نیشنل گارڈز کی تعداد تین گناہ کر دی ہے کئی مظاہرین کے نزدیک یہ رویہ مخاسمانہ ہے یہ بالکل پرانی صورتحال ہے ان کی عداوت اور تیاری دیکھیں لگتا ہے وہ تیسری عالمی جنگ پر کمر بستا ہے جبکہ ہم تو یہاں صرف انصاف کے لیے پرم احتجاج کر رہے ہیں 18 سال کے سیاہ فارم مائیکل براؤن کو اگست میں اس ہاؤسنگ کمپلیکس میں ہلاک کر دیا گیا تھا پیر کے روز ایک گرانڈ جیوری نے فیصلہ کیا تھا کہ مائیکل براؤن کو بارہ گولیاں مارنے والے سفید فارم پولیس افسر ڈیرن ویلسن پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا گزشتہ رات ڈیرن ویلسن نے اپنے پہلے انٹرویو میں بتایا کہ اس نے کیوں اپنے دفاع میں بندوق نکالی تھی میں نے دائیں جانت سے بندوق نکال کر اسے کہا تھا کہ پیچھے ہٹو ورنہ میں گولی مار دوں گا جواب میں اس نے گالی دیتے ہوئے میری بندوق پکڑ لی میں اس وقت صاف یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کے نیچے ٹرگر گارڈ تک پہنچ کر میری بندوق سے مجھے ہی شوٹ کرنا چاہتا ہے اس وقت میں نے پہلی بار گولی چلائی اس واقعے کے خلاف پورے امریکہ میں احتجاد جاری ہے نیو یورک میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں فاگسن کی صورتحال کم پر تشدد ضرور تھی لیکن خصہ اور کشیدگی ختم نہیں ہوئی ہے ہنیا حالی بی بی سی نیوز